بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو آئی میک اپ شیئر کر رہی ہوں انڈین برائیڈل لوپ آئی میک اپ شیئر کروں گی جسٹ اور یہ آئیز آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی آئیز تھی ہیں اور ان آئیز پہ میں ہم کام کر رہے ہیں بہت زیادہ یہ ہڈیز تھی ہیں مینز کے ہڈیز اتنی ان کی جو آئی تھی انہر کورنر سے اندر کو ڈیپ تھی یہ ہم نے کیسے کیا یہ آپ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے تو جلدی سے آپ لوگ ساری گرلز اس چینل کو کر لیں سبسکرائب جو چینل پہ فرس ٹائم آئی ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں کمنٹ باکس میں آکے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تو سب سے پہلے ہم جو ان کی آئیز پہ یہ پورے اپلائے کر رہے ہیں یہ لگا رہے ہیں آئی بیس آئی بیس یہاں پر یوز کی جاری ہے بی بی اے کی اور گلیس جو ہماری میں آپ لوگ کو کٹ شو کرا دیتی ہوں اس میں سے ہم یہاں پر پنک کلر لے رہے ہیں اور اس پنک کلر کو ڈارک پنک کلر لے رہے ہیں ٹھیک ہے بیوٹی گلیس کی یہ کٹ ہے ڈارک پنک کلر لے رہے ہیں اس کے اندر ٹوٹل سکسٹی شیئرز ہیں بہت زبردست شیئرز ہیں اس سارے انہی شیئرز کے ساتھ میں آج کب محکم لک کروں گی تو آپ کو پتہ انڈینز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی فریش اور بہت ہی خوبصورت کلرز پہ ورک کرتے ہیں تو ہم بھی آج اتنے ہی فریش کلرز پہ ورک کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا کہ ڈار پنک کی پہلے ایک کریز ڈرو کر لیو اور اس کو پھر ٹرانزیکشن شیڈ میں کنورٹ کر دیا ہے اور اس کو لائٹ پنک کے ساتھ اچھے طریقے سے بلینڈ کر دوں گی اور دین دوبارہ سے میں اس پنک کو ڈارک کر دوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کلر کو بہت اچھی طریقے سے پھیلا دینے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا دوبارہ سے ڈارک کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اپنا پرپل کلر لوں گی جو کہ بلویش پرپل سا ہے اس کو ہم یہاں پر لے کے آوٹر کریز سے لے کے ایک کریز لائنڈ را کروں گی جو کہ بلکل ڈیپ دے گی میری آئی کو کیونکہ جب میری کلائنڈ آئیز اوپن کرتی ہیں تو وہ ہودڈڈ ہو جاتی ہیں اس وجہ سے ہم اس کو اچھی طریقے سے یہاں پر اس کو ڈیپ دے دیں گے اس کلر کے ساتھ بہت خوبصورت کلر فل بہت ہی پیارا سا میک اپ لکھ ہے ساتھ ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ تھانکی سو مچ کہ میرے چینل کے ٹو کے سبسکرائبرز آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ چینل کو پسند کر رہے ہیں تھانکی سو مچ تو ابھی بھی آپ لوگ کے بہت زیادہ تعاون کی ضرورت ہے اور آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کریں چینل کو یہاں پر ہم نے پرپل کلر اپلائی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے بلینڈ کر لیا تھا اپنے پنک کلر کے برش کے ساتھ ہی اب میں یہاں پر سویٹ فیس کا کنسیلر لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں یہاں پر کنسیلر برش کے ساتھ کنسیلر سے کٹ کر رہی ہوں اچھا آپ اس سے بھی کٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی فانڈیشن لے لیں میرے پاس یہاں کنسیلر تھا میں کنسیلر ہی ایوز کر رہی ہوں آپ یہاں پر فانڈیشن لے سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی بیس لے سکتے ہیں جو کہ سٹکی نہ ہو اور بلکل کنسیلر کی طرح میں آپ کو یہاں پر کنسیلر کی طرح جو ہے وہ ایک کر رہی ہوں یہاں پر میں کنسیلر برش کے ساتھ بھی اپلیکیشن کر کے دکھا دیتی ہوں وہ میں نے فلیٹ برش کے ساتھ کی تھی آپ یہاں پر کنسیلر برش کے ساتھ بھی اس کو پرفارم کر سکتے ہیں اچھا آپ اس کو یہاں پر کریس کو کٹ کر لیجئے بہت ہی کیکی کیکی سا میرا کلر نہ بن جائے یہ سارے کلرز جو ہے وہ سمٹ نہ جائے یہاں پر جو شارپ ایجز بننی تھی کنسیلر کی اس کو پرپل کلر کے ساتھ ہی آپ نے بلینڈ کر دینا ہے آپ کی ایجز کہیں پر بھی شو نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ میک اپ کے خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ہر کلر جب بھی آپ اپلائے کریں گے تو وہ دوسرے کلر کے ساتھ بہت اچھے سے ایسے لگے کہ وہ ایک کلر دوسرے کلر کے ساتھ لکل رہے ہیں تو یہاں پر ہم دارگرین کلر اپلائے کر رہے ہیں پہلے ہم نے تھوڑا تھوڑا دارگرین رکھا اس کے بعد ہم تھوڑا دارگرین اس کو اور کر لیں گے جتنی مجھے ڈیمانڈ ہوگی اس کے اکورڈنگ لی تو یہاں پر دیکھیں میں نے دارگرین تھوڑا سا اور رکھ لیا لیکن میں نے پرپل سے دارگرین کا کنیکشن ایسے نکال ہے کہ دونوں کلرز ایک دوسرے کو ٹرانسفورم کر رہے ہوں ملا رہے ہوں اس کو تو یہاں پر ہم نے دارگرین کے بعد ہم اس کو دونوں کو کرنے کے بعد یہاں پر لائٹر گرین جو کلر ہے جو اسی کی سیریز ہے اسی گرین کی سیریز ہے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے بس ہر کلر جب آپ ملائیں گی تو اس کلر کی مکسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے اب یہی پر ہی میں یلو کلر اپلائے کر رہی ہوں اور اس یلو کلر کو گرین کے ساتھ مکس کروں گی ساتھ میں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ میں نے کہیں پر بھی اس کی کریز جو کہ کٹ کی تھی اس کو خرام نہیں ہونے دیئے تو اس بات کا آپ لوگوں نے بھی خیال کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے کلرز اپلائے ہوتی کیسے خوبصورت سا سکرین پر کلر فل سے میک اپ دکھ رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کو میٹ رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس پر گلیچر یوز کر سکتے ہیں دیکھیں کس کس طریقے سے ہم کونسی سمال برش اور کس طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں مکس کر رہے ہیں ہم یہاں پر میں ایک سمال اپلیکیٹر کے ساتھ فلیٹ برش کے ساتھ ادھر گلیچر اپلائے کر رہی ہوں جس میں سافٹ ایریا پر گلیچر رکھوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے میں یہاں پر ٹیپ کر دوں گی تو مجھے تو یہ اس طرح کے کلر فل میک اپ بہت پسند ہیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ تو انڈین لوگ ہے ہم لوگ کس طریقے سے ایسے میک اپ کر سکتے ہیں جناب ہمارے ہاں بھی بڑا اچھا سا یہ فنکی کلرز جو ہے وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم پارٹی میک اپ میں بھی یوز کر سکتے ہیں مہنڈی برائٹ پہ بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس میک اپ لوگ کو تو مارکر لائنر ہم اپلائے کر رہے ہیں مارکر سے پہلے میں جس لیڈ فل کر رہی ہوں میں لائنر اپلائے نہیں کر رہی ہوں جو لوگ چینل کو دیکھتے رہتے ہیں ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں فیک لیشز سے پہلے نیچرل لیشز پہ لائنر اپلائے کر دیتی ہوں مسکارہ اچھے طریقے سے اپلائے کر لیتی ہوں تو یہاں پر مسکارہ لیشز پہ اچھی طرح اپلائے کر کے اس کو ٹرن آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم جب اس کے اوپر اپنی فیک لیشز رکھیں گے تو وہ جھکی جھکی بلکل بھی نہیں ہوں گی یہ ٹپس ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ لوگ اس چیز پہ ورک کیا کریں آپ لوگ دیکھا کریں کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس چیز کو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں بلیو می یہ چیزیں کوئی نہیں بتاتا چینلز ہمیں ڈیفرنٹ چینلز پہ خود بھی دیکھتی رہتی اور ابزوریشن میری رہتی ہے ماشاءاللہ سے سب بہت محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے ہیں ہائی لیٹر یہاں پر ہم گولڈ کلر کا ہی لگا رہے ہیں اور بہت ہی سوفٹ سا ہائی لیٹر آپ نے اپلائی کرنا ہے بہت زیادہ اپلائی نہیں کرنا بیس میں نے یہاں پر اس لیے نہیں بنائی جس میں نے آئی میک اپ یہ میں کلاس دے رہی تھی اپنے سٹوڈنٹس کو تو میں نے سوچا کہ میں یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تو اسی وجہ سے ہم نے بیس اور کام نہیں کیا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر میں اور بھی میک اپ آپ کو کرنا ہے بتاؤں گی کیونکہ ایسی آنکھیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں جو کہ چھوٹی بھی ہوں اور اس طریقے سے فولڈڈ آئیز ہوتی ہیں سم ٹائمز اور کنٹرول نہیں ہوتی تو اس وجہ سے میں نے اس آئی کے اوپر کام کر کے بتایا ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ خوبصورت سا آئی میک اپ آپ کو بہت پیارہ لگا ہوگا لوئر لٹ پہ جو ہم کام کر رہے ہیں نیچے آنکھ کے اوپر وہ ہم نے پرپل کلر پہلے پھیل آیا اس کے بعد ہم یہاں پر پنک کلر اپلائی کریں گے اور یلو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پہلے اپلائی کیایا تھا تو آپ لوگ کامنٹ میں پلیز ضرور بتایا کریں ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں لائک مجھے لگتا ہے شاید اس لیے نہیں کرتے کہ اچھی نہیں لگتی بھئی آپ لوگ لائک کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور ایک محترمہ ہیں وہ محترمہ ہیں یا فضول محترم ہیں تو فضول کمنٹ کرنے سے گریز کیا کریں کیونکہ اگر میں نے دو سے تین مرتبہ آپ لوگوں کی جو بھی ہیں وہ ان کی کمپلین کر دی تو ان کا جو اکاؤنڈ ہے چینل ہے یوٹیوب پہ بین ہو جائے گا تو اس لیے فضول باتیں کرنے سے پریز کریں اور جن لوگوں کو ہم سکھا رہے ہیں ان کی حوصلہ وضائی کیا کریں ہم اتنی محنت کر کے اتنا ٹائم نکال کے ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو کسی کے پاس بھی اتنا فالٹو ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اتنی محنت کرے تو جناب علی یہاں پر ہم نے یہ خوبصورت سے محکور کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسا لگا انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اور آج جو میں نے ہیر کی ویڈیو لگائیے وہ بھی ضرور دیکھئے گا اللہ حافظ